موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بلوچستان کے سیکیورٹی کے پونٹ اف یو سے آپ دیکھ رہے ہوں گے گزشتہ ایک دیر مہینے کے اندر جو حالات ہے اس سے پہلے بھی بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے حالات رہے آج ہم کوشش کریں گے کہ سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بات کریں کہ آپ پہلے یہاں کوئی سیکیورٹی پلان موجود ہے کیونکہ سیکیورٹی کا اہم کام تو ویسے پروینشل گورنمنٹ کا ہے لیکن جس طرح کی کراس ٹیررزم وہاں ہوتی ہے اور جس طرح کی وہاں سردیں ہیں اس لحاظ سے اس میں دیفنیٹلی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے نہیں مرکز کی انوالمنٹ کی بھی آئیے اس منصوبے پر ایک مرتبہ صرف چار سے پانچ بلین روپے خرچ ہوں گے اور ہر دس کلومیٹر پر آرمی سے تربیت یافتہ افراد مشتمل پکٹس یعنی چیک پوسٹ قائم کی جائے گی یہ پلان کا حصہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ بھی افرادی قوت کی ضرورت کتنی ہے کراچی سے انہوں نے حصے کو توڑا ہے کراچی سے گوادر کوسٹل ہائیوے کو جو کہ لیاری سے شروع ہوگی فاصلہ تقریباً پانچ سو کلومیٹرز ہے اور افرادی قوت اس میں جو ضرورت ہوگی وہ سات سو پچاس افراد کی ہوگی پھر دوسرا ہے اس کے بعد کوئٹا میرے ساتھ ہی چل رہا ہے آپ کا یہ جو میں بات کر رہا ہوں کوئٹا سے گوادر اور ہائیوے گوادر ہائیوے فاصلہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے اور افرادی قوت تقریباً یہاں پندرہ سو افراد کی چاہیے ہوگی یہ ایک اور حصہ ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کوئٹا سے تافتان ہائیوے اس کا فاصلہ بھی ہاں منشن کیا گیا ہے اس میں سیکیورٹی پلان میں جو جنرل صاحب نے بنایا ہے وہ ہمارے پاس ہے جو لیٹر بھی لکھا ہے انہوں نے ہم آگے چل پہ اس کو بات کریں گے فاصلہ چھے سو کلومیٹر اور تقریباً اس کی افرادی قوت نو سو افراد ہے اسی طریقے سے کوئٹا سے سبی سبی ہائیوے یہ فاصلہ تقریباً چھے سو کلومیٹر ہے اور افرادی قوت اس میں تقریباً نو سو افراد کی ہے کوئٹا سے زوب ہائیوے یہ آگے کا حصہ ہے اور اس میں افرادی قوت تقریباً چھے سو افراد ہے یہ انہوں نے یہ پکٹس کا یہ بتایا ہے اس کے بعد ہے کل افرادی قوت کی جو ضرورت ہے وہ تقریباً چار ہزار چھے سو پچاس بنتی ہے اور تعمیر کی جانے والی کل پکٹس جو ہے پوسٹ کی تعداد وہ چار سو کے قریب آتی ہے نوٹ افرادی قوت میں بھی بجٹ کے مطابق کم و بیش ہو سکتی ہے تقریباً چار ہزار افراد افرادی قوت پر مشتمل آدادوں شمار دیئے گئے ہیں کل فاصلہ بھی مثلاً اس کو تقریباً اندازے کی بنیاد پر ہے لیکن ایکوریٹ ہے تقریباً ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی یہاں اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ ہر پوسٹ پر ایک سنگل کیون پیک اپ کی ضرورت ہوگی کل تعداد چار سو گانیاں تقریباً کل ہتیاروں کی کیا ضرورت ہوگی ہر پکٹ پر ایک لائٹ مشین گن ہوگی فیکس ایک جی تھری رائیفل درگار ہوگی کل جی تھری رائیفل چھتیس سو تقریباً اور کل ایل ایم جی چار سو تقریباً اس میں ضرورت پڑے گی کومنیکیشن کی ضرورت تمام پوسٹ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں گی کنٹرول ہیڈکوارٹر سولار سسٹم کے ذریعے ریڈیو کومنیکیشن سے جڑا ہوگا اس کے علاوہ سی سی جی ٹی وی کیمرو کوریج بھی ممکن ہے مزید ورکنگ ظاہر ہے اور واہر ان بھی اس میں کر سکتے ہیں فنڈز کی ضرورت فی فرد کی مہانہ اگر تنخواہ بیس ہزار لگاتے ہیں تقریباً تو کل تنخواہ جو ہے وہ نو سو ساٹھ میلین روپے سالانہ بنتی ہے نو سو ساٹھ میلین روپے سالانہ بنتی ہے دیگر لاغت میں تقریباً دو ہزار میلین روپے تقریباً ریڈیو آلات اور سی جی ٹی وی کیمرے کی لاغت سو میلین روپے تقریباً متفرقات خوراک پیٹرول گاڑیوں کی مرمت ریڈیو آلات وغیرہ پانس سو میلین روپے سالانہ تقریباً کل مطلوبہ فنڈ تنخواہ ایلانسز ون بلین روپے سالانہ تقریباً متفرق پانس سو میلین روپے سالانہ تقریباً ایک مرتبہ کی جو لاغت ہے وہ تقریباً فائیو تھاؤزن میلین روپے سالانہ تقریباً ہوگی یہ ایک سیکیورٹی پلان جو کہ بلوچستان کے لیے دیا گیا ہے اس کو ہم نے بڑا اسٹڈی کیا اور یہ بہت ہی کانکریٹ ہے اس لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے جانس صاحب نے پرائیم نیسٹر کو اور ان تمام جگہوں کو دیا ہے جو یہ مثلاً اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں یہ جو شرکت ہے آئی ایم بتاتے ہیں لیفٹین جنرل عبدالقادر بلوز صاحب سابق وزیر مملکت بریز سٹیٹ انفریٹر ریجن رہنما مسلم اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ گورنر بلوچستان بھی رہ چکے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم آپ سے مزید اس کے بارے میں معلومات چاہیں گے جنرل عجاز عوان صاحب دفاعی تذیعہ کار ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا لیاقت شانی صاحب ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے اور ظاہر ہے صوبائی مسئلہ بھی ہے تو ان کی موجودگی بھی ہمیں ضرورت تھی آپ کا بہت شکریہ سر جنرل صاحب کیا کہیں گے یہ چند چیزیں تو ہم نے آپ کے سامنے پیش پھی اب ہم چاہتے ہیں لوگوں کو آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب ایک تو وزیر مملکت میں نہیں تھا میں پراپروفیڈل وزیر تھا اچھا تو یہ غلط لکھا ہے جی فل فلیجٹ وزیر تھا خواہ وہ اتنی بڑی باتنی باتنی ہے دوسری آپ نے کہا کہ کی جائے گی وغیرہ یہ نہیں یہ تجویز ہے ابھی تک اس کی اوپر عمل نہیں ہونا ہے آپ نے اس طرح impression دیا کہ از اف اس کی اوپر عمل کیا جانا ہے یا انہوں نے accept کیا نہیں نہیں جائے ہم تو کہہ ریکویسٹ کیے کیا جائے کیا جائے اس کی اوپر تو یہ اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی یہ نفری اس قسم کی ہے کہ یہ نفری بلوچستان کے existing جو law enforcing agencies ہیں وہاں سے یہ آدمی نکالے جا سکتے ہیں جب میں کچھ تھا بلوچستان میں تو اس وقت بلوچستان کانسٹیبلری میں بارہ ہزار آدمی تھے اور وہ ریزرو کی ڈیوٹی کرتے تھے مختلف جگم میں ان کی سچ پولیسنگ ڈیوٹی نہیں اچھا ریزرو تھی یا اسی طرح سے ایف سی بلوچستان میں اس وقت ساٹھ ونگو سے زیادہ کی نفری ہے ایکزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن کافی کچھ لوگ ہیں لیویز کے لوگ بھی ہیں تو اگر یہ چاہے حکومت اگر کرنا چاہے تو یہ نفری وہیں سے بھی نکالی جا سکتی ہے ایبل بارڈی کامپیٹنٹ تکڑے قسم کے لوگ اور ان کو بھرتی کرنا چاہے تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور بھی ایک پلس پوائنٹ ہوگی اور بنیادی طور پر اس چیز پر بیسٹ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی آئی وی ہم نے چھوڑا نہیں ہے اگر دو اور ان میں سے کافی آئی ویز ایسے ہیں جہاں پر دس کلومیٹر پر پکٹ بنانے کی شاید ضرورت نہ پڑے ایکسپرٹس اس کو اسٹڈی کریں گے فوج سے متعلق اور پولیس کے جلائے انفورسنگ سے متعلق کچھ علاقے ہیں جہاں پر تھرٹ زیادہ ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر تھرٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میں نے تو ایک پر میں نے دسٹنس لے کے اور میں نے وہ نفری کی بات کی ہے سو یہ نفری کافی حد تک کم کی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی دو کہیں پر بھی کسی دو پکٹ کے درمیان میں اگر کوئی کاروائی کی جائے تو بیق وقت پندرہ پندرہ دونوں پکٹس پہ چھٹی مٹی نکال کے اگر دس دس بھی وہاں پر موجود ہوں گے پانچ اگر چھٹی پہ ڈیوٹی پہ دائم آئے ہیں تو بیس آدمی ہمیں تیاروں کے ہر آدمی کے پاس جیتری ریفر ہوگا لائٹ مشین کرنے ہوں گی وہ یک دم پاؤنس کر سکیں گے درمیان میں جہاں کہیں یہ وردات ہو اور یہ پانچ منٹ کے رییکشن ٹائم ہے کیونکہ ٹوٹل دس کلومیٹر ہے اور یہ دونوں طرف سے پانچ پانچ کلومیٹر فرض کرے گا درمیان میں واقع ہو جاتا ہے اور پھر سائیڈ والا جو دس کلومیٹر اور ہیں وہ بھی دس سے پندرہ کلومیٹر پہ دوسرے ہیں اندر ٹونٹی پیپل کا تو اس میں کافی کنجائش ہے اس بات کی کہ جو مسچیویس ایلیمنٹ شرارت کرنا چاہتے ہیں ہائیویس کے اوپر ان کے لیے اچھی خاصی قسم کے ڈیٹرنس پیدا کی جا سکتی ہے اس کے اوپر مزید میں نے سوچا کہ یہ انسرجنٹس کے کئی مرتبہ کافی تعداد میں کٹے ہوتے ہیں پندرہ بیس تیس چالیس کے کسی پکٹ کے اوپر عملہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو پوسٹ یا پکٹ جس کی میں نے تجویز دی ہے اس کے بارے میں میں نے یہ تجویز دی ہے کہ وہ اس کے چھت کو مورچوں کے طور پر ایک قلعہ تو ہوتا ہے اس طرح کیسے کیا جائے تاکہ اگر لڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ اوپر وہاں سے لڑنا شروع کریں اور پھر رائٹ اور لیفٹ وارے پکٹ کے لوگ ویدن فائی منٹس وہ اس میں پہنچ جائیں گے رین فورسمنٹ کے طور پر پھر کمیونکیشن کا ہمارا ایک سسٹم ہے فوجی مادمیوں آٹلری کمیونکیشن ہم کہتے ہیں توپ خانے کا وہ اس میں یہ ہوتا کہ تمام کے تمام کمانڈ ایلیمٹ یونٹ ایک لائن پہ ہوتی ہے اسی طرح سے ایسا کمیونکیشن سسٹم ہمارے پاس ہے ریڈیو سسٹم کریں کہ یہاں پورے کا پورا کراچی ٹو گوادر والا روڈ درمیان میں کہیں بھی کوئی واردات ہو جاتی ہے تو ایوری بڑی سٹارڈگاں فرام گوادر ایک طرف سے دوسری طرف کراچی سے یہ سب کے سب لوگوں کو پتہ چل جائے گے کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہے تو مزید اگر رییکشن کاربائی کی جانی ہے تو وہ بھی ہو سکے گی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایکسپرٹس کو وہاں پر ایکسپرٹس کروں گا یا لا انفورسنگ سے متعلقہ لوگ ہیں یا ہم جیسے لوگوں کے ریٹارڈ ایم بیکار بیٹھے ہوئے ہمارے بھی خدمات حاصل کیے جائے تو ایک پراپر قسم کی اپریسیشن پلائن بنایا جا سکتا ہے یہ تو میں نے آوٹ لائن میں تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ کے لکھ دیا تھا اس میں کافی کچھ فگرز میں آگے پیچھے یہ سب چیزیں ٹھیک ہی جا سکتی ہیں اس میں آپ نہیں بتایا کہ ایک سال جو انیشل ہے اس میں تقریباً پانچ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بفرض مال یہ آدمی ہم بھرتی کر لیتے ہیں وہاں پر یہ پکٹس بنانے پڑے گے چار سو پکٹ بنانے پڑے گے ٹھیک ہے یہ ہتھیار اگر خریدنے پڑے مارکٹس سے تو ان کے پسے دینے پڑے گی یہ سب اس کے ہیں ٹھیک ہے نجی لیکن اگر اویلیبل ہیں آپ کے پاس سٹاف بھی پاکستان آرمی کمپلیمنٹری طور پر ان کو پیش کر سکتا ہے اگر آرمی کی بہت کچھ کیا ہے بلوشتان کے لیے بے شمار کچھ کیا ہے بے شمار قربانیاں دیا ان کے لیے یہ تمام کی تمام کاروائی اگر کوئر کمانڈر صاحب کی زمداری لگایا جائے تو بڑی آسانی سے اس کے اوپر بہت کم خرچے میں یہ کاروائی کی جا سکتی ہے مین فاور بھی دائم ہے ایک پلانڈ بنانے کی ضرورت ہے ایک رزالف کی ضرورت ہے ایک ارادے کی ضرورت ہے اگر آپ اگر ارادہ ہو اور بنیادی طور پر جو چیز ہے یہ ریلائز کرنا چاہیے رسپونسیبلٹی is that of the پرابنشل گورنمنٹ پرابنشل گورنمنٹ کو اپنے ذمہ داری باسوس کرنا چاہیے آنکھ بچانا جو ہے اس سے کام نہیں بنے گا یہ نہیں ہے کہ فوج یہ کام کرے گا ایف سی یہ کام کرے گا وہ مدد کرنے کے لیے ہیں وہ رین فورسنگ کیپسٹی میں وہ ایڈ اف سیول پاور آ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے جب بھی ملکی سردوں پر ضرورت اگر پڑ جاتی ہے تو ان کو بانگ جانا پڑتا ہے اور یہ سارے کا سارا علاقہ خالی کرنا پڑتا ہے تو لا ان فورسنگ جس کی رسپونسیبلٹی ہے وہ اپنے آپ کو فلی انواد کرے اور اس میں اپنے پیسہ بھی لگائیں اپنا اکل بھی لگائیں اپنا ٹائم بھی لگائیں اور جو بھی کرنا ہے انہوں نے وہ کریں ایک عرب روپے پر سالانہ ایک عرب روپے سالانہ وہ جو ہے اس کا خرق تقریب اور اس پہ اگر بلوچستان کی اہم شارعوں پر سیکیورٹی جو ہے وہ پروف ہو تو بہت ہے میں پہلے آتا ہوں جنرل اعجاز آمان صاحب کی طرف جنرل اعجاز آمان صاحب یہ پتا نہیں مجھے نہیں پتا میں تو ابھی پوچھوں گا ان سے کہ آیا بلوچستان کے حوالے سے ٹھیک ہے وہاں سیکیورٹی سٹاپ بھی ہے لیوائز بھی ہے فوج بھی ہے آپ کے پولیس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس قسم کا کوئی سیکیورٹی پلان نہ ہم نے سنا ہے نہ ہمارے نالج میں ہے کہ یہ ایسی کوئی پلان ہے تو آپ اس پلان کو سن کر جو ہم نے پیش کیا اور جنرل صاحب نے اس کے اوپر آپ کو بتایا آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے کیونکہ بڑا ایکسپیرینس راہ انٹیلیجنس کا آپ کو جنرل صاحب میرے لیے بڑے مہترے میں میرے کور کمانڈر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا جو پلان ہے اس وقت تک بلوچستان میں ایسے کئی پلان موجود ہیں اور انہی پلانز کی وجہ سے ہی دیکھت گردی کابو میں آئی ہے جہاں کئی حملے ہوا کرتے تھے اور سیکھنوں لوگوں کی جانے ضائع ہو جاتی تھی اب ان کی تعداد بہت نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فور پرسنٹ کام ہو چکی ہے بلکہ ابھی پچھلے چند روز میں تین چار واقعات اوپر تلے ہو گئے ہیں تو یہ اس کا یہی ایک بات ہے کہ ایسے پلان موجود ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے یہ جو بات کی ہے جنرل صاحب نے یہ تو بڑا چھوٹا ایک ٹیکٹیکل ایشو ہے کہ دس ازار آدمی چار ازار آدمی فارغ کرنا ایک پتہ ہے ان کو کور کمانڈر صاحب رہے ہیں کہ چار ازار پلس کی ایک برگیڈ پلس فوج کی وہ بات کر رہے ہیں تو اتنا ہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کر لینا اس طرح کی آلرڈی فورس وہاں پہ موجود ہے آرمی بھی ہے فرنٹیئر کانسٹیبڑری بھی ہے ریزر پولیس بھی ہے اس کے بعد فرنٹیئر کور جو بلوچستان کی ایف سی بلوچستان ہے وہ بھی موجود ہے اور اتنی نئی ریزنگ ہو رہی ہے آرڈر پروٹیکشن کے لیے اس میں سے چار ہزار آدمی نکال لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے کہاں سے بیٹھ کے کروا رہا ہے اور یہ ایک اعلان جنگ ہے جو ہماری ریاست کے خلاف اور بالخصوص صوبہ بلوچستان میں اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اور اس اعلان جنگ سے نمٹنے کے لیے دیفنسیو ایل آئی سی صرف ضروری نہیں ہے یا دیفنسیو بیٹلوان ہی لڑنی ہے ہم نے کہ سڑکوں پہ بٹھا دیں بازاروں میں بٹھا دیں یا چند ہوتیلز کو یا جو ولنریبل پوائنٹس ہیں ان کو گارڈ کر دیں اس کے باوجود حملے ہوں گے آپ سڑکیں پروٹیکٹ کر لیں گے تو وہ موٹر سائیکل پہ اور ہارڈ ویک پہ بیٹھ کے کرس کنٹری آ جائیں گے اور شہر میں کہیں سے داخل ہو جا کے وہ دہشتگرد ہیں انہوں نے دہشتگردی پھیلانی ہے انہوں نے ایک انسیکیورٹی کرنی ہے کوئی ایک پٹیکلر ٹارگٹ نہیں ہے جس کو وہ انگیج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کو اینی سوفٹ ٹارگٹ اینی کونوائی از اٹارگٹ اینی سیٹ اپ از اٹارگٹ جس سے ایک انسیکیورٹی کریئٹ ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انٹیلیجنس کا جو نظام ہے اس کو ہم نے مزید فعال بنانا ہے یہ جو دہشتگردی کو ڈیل کرنے کے تین چار طریقے ہوتے ہیں پہلا فرنٹ لائن ہوتی ہے انٹیلیجنس اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ کومبیٹ جو دیفنسیب میج جس کی بات کر رہے ہیں جنرل سب تو اب ہمیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں اگریسیف طریقے سے اس جنگ کو لڑنا ہے ان ایلیمنٹس کے خلاف جہاں سے وہ بیٹھ کے کروا رہے ہیں وہ لوگ جو کروا رہے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں آلائکار بنے ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے جنگ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی لڑنا ہے جہاں ہم نے انڈی ایس کو اور ان کی جو پشت پنائی کر رہی ہیں قوتیں ان کو انٹرنیشنلی بھی ایکسپوز کرنا ہے اور پھر ان کے خلاف اپنے ملک کے اندر بھی جنگ لڑنی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو ہارٹ پرسوٹ کر کے ایکروس دے بورڈر ان جگہوں کو بھی سٹوائک کرنا ہے جہاں وہ حملہ آور تنظیم کرتے ہیں اور وہاں سے ہو کے آ کے تو ہمارے ملک میں حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ ایک پورا جو کمپریینسیب پلان ہے یہ آلریڈی موجود ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو تین چار سٹوائک ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اب تمام آرمی کے ذرائز جی ایچ کیو بیٹھا ہوگا انٹیلیجنس بیٹھی ہوگی جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لائے گی اور بیٹھ کر اس کی اوپر ایک کمپریینسیب پلان بن رہا ہوگا جس کو مزید فعل طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب لیاقت شاہنی صاحب آپ سے جو میرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیفنیٹلی لائن آرڈر کو کنٹرول کرنا جس طریقے سے جنرل صاحب نے دونے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جی پرویرنشل گورنمنٹ کا کام ہے کیا ایسا کوئی جس طرح سے جنرل صاحب نے ایک پلان دیا ہے اور اس پلان کے حوالے سے یہ جو آپ کی سیکیورٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ کافی حد تک سال ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ نہ تو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب دونوں میرے سینئر ہیں جنرل صاحبان ہیں ڈیفنس اینلسٹ ہیں وہ اس تمام صورتی اللہ کو بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر انداز میں دونوں نے اس کو بیان کیا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ سٹیٹ کی جو سیکورٹی ادارے ہیں چاہے فیڈرل کے ہیں یا صوبے کے ہیں ان کا یکسو ہونا یہ خود اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ایک مضبوط ویل موجود ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری بات جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم سٹیٹیجی میں یا دشمن کو شکست دینے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک سپورٹ اور پبلک ویل ہوتی ہے بلوشتان کے عوام اپنے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ صوبے کے ہیں یا وفاق کے ہیں بلوشتان کی گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایڈیالوجیکل طور پر جڑے ہوئے ہیں اور مضبوط ویل موجود ہے ان تمام ٹیررزم ٹیررزم کو پش بیک کرنے کے لیے اور نفرت پائی جاتی عوام میں جو خود بہت بڑی کامیابی ہے اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ریجنل طور پر اس کو آپ جب دیکھیں گے تو یہاں پر انڈیا ہے اور انڈیا کے پروکسی گورنمنٹ اس وقت افغانستان میں موجود ہے ایران کے حوالے سے فورم منسٹر شاہمید قریشی صاحب کا پریس کانفرنس ریسنٹلی جو انہوں نے خدشات کا ذکر کیا جو انہوں نے اشارہ دیئے وہ بھی امارے سامنے ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے سر پریکوشنری میجر کی بات ہو رہی ہے سر سیکیورٹی کے ہمیں پتا ہے سر کہ پاکستان کو جو تھریٹس ہے جو اس وقت افغانستان سے بھی ایران سے بھی اور ایک بہت لمبا بورڈر ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بڑے آرام سے دہشتگرد بھی آتے ہیں اور اسمنگلر بھی آتے ہیں ہم تو اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک سیکیورٹی پلان جو دیا گیا ہے آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی اور اچھا سیکیورٹی پلان ہے جو آپ نے ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ کتنے لوگ انوالو ہیں کس طرح انوالو ہیں اور کتنی انویسمنٹ کیوئی ہے آپ نے دیکھیں ایک تو ڈاکٹ صاحب جو بلوشتان میں نائنٹی پرسنٹ جو ایریا ہے اس کو لیویز کور کرتی ہے لیکن لیویز ایک ٹریڈیشنل فورس ہے جو اٹارہ سو تراسی کے بعد یعنی پاکستان وجود آنے سے قبل بھی وہ ایک ٹریڈیشنل فورس یہاں پر موجود رہی ہے لیکن موسٹلی یہ فورس جو ہے ویل اکفپ نہیں ہے ویل ٹرینڈ نہیں ہے اور ہمارے بلوشتان کے اکثر جو قبائلی لوگ ہیں روایتی لوگ ہیں لیویز ان کے پیرول پہ رہی ہے اور ان کے بات کو سنتی رہی اس لیے وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے ہیں ریسنٹلی گزشتہ افتے بلوشتان گورنمنٹ نے بلوشتان کے تین ازلہ کوئٹا لسبیلا اور گوادر کو بی سے اے ایریا میں کنورٹ کر کے اسے پولیس ایریا ڈیکلیئر کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی صرف کوئٹا میں سیکورٹی ڈیویزن سپیشل ہم بنا رہے ہیں جس کے لیے اگلے بجٹ میں چودہ سو چھے نئی پوزیشنز ہم نے کریئٹ کرنے ہیں اور اس میں کوئٹا ہی کے نوجوان اس میں انڈکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں جی صرف ڈسٹرک کوئٹا میں پولیس میں ہمارا پلان یہ ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخی جو سب سے ہیوڈ ایکنامک ایکٹیوٹی ہے وہ سیپیک کے طروع ہونے جا رہی ہے اور بلوشتان میں ہم دو ایکنامک زون سٹیبلش کرنے جا رہے ہیں سپیشل ایکنامک زون ایک لس بیلا اب چوکی کے قریب اور دوسرا جو ہے کوئٹا کے قریب بلوشتان میں ظاہر ہے جو اس کے بعد سپیشل ایکنامک زون کے ساتھ یہاں پر انڈسٹریل لائزیشن شروع ہوگی ایف ڈی آئے آئے گی فوراں انویسٹمنٹ آئے گی اور نئے روزار میں آپ مجھے شاوانی صاحب آپ مجھے وہاں نہ لے جائیں میں اس کے اوپر بہت کام کر چکا ہوں کہ کتنے سپیشل انڈسٹریل زون ہوں گے کس طریقے سے ہوں گے کومنیکیشن میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی پلان ہے تو دے دیں آپ کی کتنی انویسٹمنٹ اس وقت پنجھے بلوشتان گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے سیکیورٹی پہ اور کیا جنرل صاحب نے جو یہ آپ کو ایک فارمولا دیا ہے جو ابھی جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے سیکیورٹی کو مزید استحکام ملے گا اگر اس پہ عمل کیا جائے بہت مختصر سا نہیں 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 بلکل استحکام ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ سیکیورٹی چلے 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 دارت صاحب مجھے ایک نکتہ اضافہ کرنے دیجئے شاونی صاحب میں اس لیے شاونی صاحب میں آپ کو بالکل بولنے دوں گا میں آپ کو پورا موقع دوں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں بریک پر پاتھ آکے آپ سے یہی ضرور پوچھوں گا جو میں نے پوچھا ہے ایک تو میرے سوال کا جواب یہ دیجئے گا کہ آپ کے پاس اس وقت مرکز کے ساتھ مل کے میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت کسی اور سیکیورٹی ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا سیکیورٹی پلان ہے ان پورے ایریاز کو کور کرنے کے لیے نمبر دو کتنے افراد اس وقت آپ کے پاس اس پہ کام کر رہے ہیں اور کون کون سے کیٹیگریز کی ہیں اور تیسرا کتنی انویسمنٹ آپ سیکیورٹی پر خرچ کر رہے ہیں یہ چار پوائنٹس میں آپ سے لوں گا اور میں بریک بھی جاؤں گا ناظرین پر واپس آتا ہوں ویلکم بیک جی جنرل صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ نے دونوں حضرات کی رائے بھی سنی نانش بھائی جنرل صاحب نے ماشاء اللہ ہم رہے ہیں کلیگ رہے ہیں دوسرے کے ان کا سیویر تھا زبردست باتیں کی بلکل ٹھیک تھا کون نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے فوج نے بے شمار قربانیاں دیئے ایک وقت ایسے تھا کہ بلوچستان کے بلوچ ایریا میں کوئی آدمی قدم رکھنے کا سوچ نہیں سکتا تھا کوئی پجابی سپیکنگ یا اردو سپیکنگ وغیرہ اور وہاں پر پاکستانی قومی ترانے کو بجانا بھی ایک جرم تصور کی جاتی تھی پاکستان کے جنڈے کو لہرانا بھی ایک بہت بہت جرم تھا وغیرہ تھا وہ تمام کے تمام حالات فوج نے اپنے قربانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کنٹرول کیا ہے اس میں آج بلوچستان وہ بلوچستان نہیں ہے جو آج سے دس سال یا بارہ سال پہلے یا آٹھ نو سال پہلے تھا بہت کچھ کیا گیا اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس نے لائر فورس انگ ایجنسیز نے خاص کر عام فورس نے پولیس اور عام فورس کی فرنڈی ارکور کی قربانیاں پیش مارس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو میں نے آپ نے ہمارے اس پلان کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی آپ کی میربانی ہے کہ بہت بڑا پلان نہیں میں تو جنرل صاحب کو یہ کہوں گا کہ یہ تو گریٹو اسطاف آفسرک لیول کا ہے میجر جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ اس لیول کی چیز ہے وہ بھی اس قسم کی چیز سوچ سکتے ہیں لیکن اگر کہ ان ریکوارمنٹ ہے زمین پر کچھ کرنے کے لیے مجھے یہ بتایا جائے کہ آیا اس قسم کی کوئی ایفٹ کی گئی ہے ابھی یہاں پر اور مانا میں چودہ ہمارے عام فورس کے بندے شہید کیے گئے اور کیا ہوا اس کی کوئی نہیں تھا کوئی ریاکشن ہوا کہا تو یہ گیا کہ ایران سے آ اور ایران واپس چلے گئے ایران وہاں سے تین سو کلومیٹر دور ہے تین ساڑھے تین سو کلومیٹر کے قریب اس دوران میں اس درمیان میں اگر کوئی پوسٹے ہوتی کوئی پکٹ ہوتی کوئی سرکاری کاروائی ہوتی کہیں سب ان کو اٹسٹ کیا جانا تھا اور مانا سے لے کر گب تک جہاں جو ایرانی باڑھ رہے ہیں کم از کم تین سو آدمی وہاں پر ہوتے جو ان کی خلاف کاروائی کرتے ہیں عام فورس کی پریزنس اس کے علاوہ ہے تو عام فورسز آر ڈوئنگ ہے گریٹ جاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری پرائیڈ ہے میری پرائیڈ ہے میرا سب کچھ فوج ہے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے اور ابھی کر رہے ہیں ان کے پاس پلان ہے بڑے برین ہیں جنرل صاحب ہم شاید کم تعلیمی آفتے ہیں یہ زیادہ تعلیمی آفتے ہیں زیادہ تعلیمی آفتے ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے فوج میں قابل قسم کے لوگ ہیں وہ تو جہاں تک انٹرنیشنل نیول پر کاروائی کی جانی ہے بلکل اس میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کرنا چاہیے اور وہ لوگ جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان تک ریچ آؤٹ کرنا چاہیے کوئی لندن میں بیٹا ہوئے کوئی وہاں پر جنیوا میں بیٹا ہوئے کوئی کہیں بیٹا ہوئے انٹرنیشنل ایجنسیز کا کام ہے کہ اس کے اخلاف کاروائی کر لیں اور جہاں تک بارڈرز کو سیل کرنے کا تعلق ہے فوجیں یہ انسلجنسی ہے یہ جو نا اس کے لیے کوئی دس بیس تیس فوج نہیں چاہیے یہ انڈیویجنلز فرام بدن دا پرابنس ہوتے ہیں ایران سے آکے کاروائی کرنا اور واپس جانا اس کے اوپر 5-10% میں ٹروت ہوگا لیکن وہ یہی کے لوگ ہیں اور ان کے لیے انٹرنیشنس کی ریکوائیرمنٹ ہے جسے انڈیویجنس صاحب نے کیا لیکن میں پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ ہمارے انٹرنیشنس ایجنسیز ماشاءاللہ انگراؤنڈ ہے بہت بڑی تعداد میں انگراؤنڈ ہے تو ان سب کی ایفرٹ کو کوارڈینیٹ کرنے کی ریکوائیرمنٹ ہے ان کو ایک جا کرنے کی ریکوائیرمنٹ ہے اور پھر جہاں کئی پر کوئی لوپ ہول اپنے نظر آتا ہے اس کو پلک کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے جب نے روڈیں کور کی تو باقی کچھ نہیں ہو گئے جانا صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں بشمار وی پیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان سب کی اوپریسیشن کری اوٹ کریں وہاں پر ہمیں بندے لگا سکتے ہیں ہمارے پاس مین پاور بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے پھر ایک اور چیز جو یہاں پر لیاقت صاحب نے بتایا ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کے توسع سے میں کھانا چاہوں گا ملکل انہوں نے صحیح کہا کہ نائنٹی پرسنٹ ایریا لیویز کی رسپانسیبیٹی ہے لیکن لیاقت صاحب کو جس وقت میں کچھ تھا اس وقت ٹوٹل نائنٹی پرسنٹ ایریا لیویز کے لیے تیرہ آزار آدمی تھے اور باقی ٹین پرسنٹ ایریا کے لیے اٹھتیس ہزار پرسنٹ تھے ابھی نائنٹی پرسنٹ ایریا کی لائن فورسنگ ایجنسی ابت تیرہ آزار اور وہ بھی فارٹی فور پرسنٹ ایریا ابتہ پاکستان ٹھیک ہے ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی مین پاور کو ریز کرنے کی ضرورت ہے مین پاور لیویز کرتے ہو پولیس کرتے ہو نام سے بدلی کچھ نہیں ہوتا ہے ٹریننگ ضروری ہے ان کے موٹیویشن ضروری ہے ان کے وہ چیزیں ہیں جس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نام میٹر نہیں کرتے ہیں اس کو لیویز کا نام دیں جو بھی نام دینا چاہے لیکن پھر اس کو ایسس کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے ابھی پانچ ٹین پرسنٹ ایریا کے لیے تو چیلیس ہزار آدمی دیتے ہو اور خرچہ لیویز اور پولیس کے مقابلے میں پولیس کا خرچہ ہے ماشاءاللہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے پھر الزام سارا ان کے اوپر دیا جاتا ہے اور پھر سردار کا نام لیا جاتا ہے ٹرائیبلزم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے میل میں تھنڈے دماغ سے اس کے اوپر پلیننگ کی ضرورت ہے کاروائی کرنے کی ضرورت ہے پولیس کی پولیسنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سندھ میں کموبیش میرے خان میں پونے دو لاکھ پولیسنگ ہیں پنجاب میں میرے خان میں سوا دو ڈھائی لاکھ کے قریب ہیں کیپیکے میں یہ لیک لاکھ سے اوپر ہیں تو بلوچستار میں پھر اس قسم کی اتنا صوبہ اور پھر وہ انسرجنسی پرون جہاں پر یہ تمام کی تمام کاروائییں کی جا سکتی ہیں تو اینڈ میں پر میں یہی کہوں گا کہ یہ لٹس بینگ ڈن کوئی شک نہیں ہے اجازہ وان صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی ہے اس پلاننگ کا حصہ بھی شامل کیا جائے تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے اور علاوہ اس کے اندر باقی ونریبل پوائنٹس کے اوپر بھی توجہ نہیں کیونکہ میں ایک جن صاحب میں اس پہ ایک بات کر رہا تھا کسی سے کہ یہ جو مختلف تھانیز و تھانہ ہوتے ہیں یہاں پہ انٹیلیجنس کے آئی ایس آئی بھی یہاں تک ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آئی ایس آئی یہاں کور نہیں کر سکتی ہاں اسپیشل برانچ جو ہے ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے کیٹیگریز ہوتی ہے جو کہ اہم نیچے تک معلومات کے لیے اسپیشل برانچ بہت ضروری ہے جہاں تک پیڈ بین پاور کا تعلق ہے آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ ان کی منازمین کا تعلق ہے یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتے ہوتا یہ ہے کہ کمانڈر ہوتا ہے ایک ڈرچمنٹ ہوتا ہے اس کے مختلف کمانڈ ہوتا ہے ایک میجر ہوتا ہے کیپٹن ہوتا ہے صوبیدار بغیرہ ہوتا ہے پھر ان کے سورسز ہوتے ہیں اور ہیومن انٹیلیجنس میں ہم اس قسم کی انویسمنٹ انفرچنلی اب تک نہیں کر پائیں وہ بہت ضروری ہے ہیومن انٹیلیجنس بہت ضروری ہے یہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر سجن کسی گاؤں میں ہے تو وہ کون ہے گاؤں والے کسی علاقے میں اس شہر میں مختلف جگہوں میں اس کی طرف توجہ دے انہوں نے سورسز ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے میں درہا جنرل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جی جنرل صاحب آپ نے جنرل قاضی صاحب کی بات سنی اس پر آپ کا کیا کامنٹس ہوگا سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات اس پہ کامنٹ جا نا وہ بالکل لوجیکل بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ عرمارہ میں ہوا یا جو کچھ پی سی اٹل میں ہوا یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ کوئی آج پہلی دفعہ بلوچستان کی سیچوئیشن نہیں ہوئی بڑے عرصے سے بلوچستان ایک ہاتھ سپوٹ ہے اور بڑا فوکس ہے انٹرنیشنل جو قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں انہوں نے بلوچستان میں بائی ڈیزائن وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارے علم میں بھی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر ریاکشن بہتر آ سکتا تھا لیکن اب بھی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے دیکھیں بہت کچھ ہم کر رہے ہیں جو ابھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپ بات کر رہے تھے پہلی بات یہ ہے کہ جو کٹیگری اے ایریاز ہیں جو اے ایریاز دیکلیئر کر دیئے ہیں وہاں تو پولیس کی رسائی ہے وہاں سپیشل برانچ بھی ہوگی اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے لوگ بھی ہوں گے اور آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہیں ایم آئی کے لوگ بھی ہیں جو پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا یہ بہت ضروری ہے جو بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے لیکن اب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر بنے ہیں برگیڈر ایجاز شاہ صاحب وہ آرمی کے بھی سابقہ ہیں آئی ایس آئی کے ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں آئی بی کے ایڈ بھی رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں اب ان کا کوارڈینیشن آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ساتھ اور جی ایج کے ان کے ساتھ کہیں پہلے سے بہتر ہونا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ وہ مزید بہتر ہوگا اور آپ انٹیلیجنس میں بھی بہتری آئے گی جو ہمارے پاس ایک سوال جو اٹھایا ہے جن صاحب ایک سوال جو اٹھایا اس کا جواب ضرور آپ دیجئے یہ جو آئے تھے اور یہ چودہ ہمارے لوگوں کو آن دے اسپورٹ مار کے ایران واپس چلے گئے تین سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا تو یہ کوئی جس طرح سے جن صاحب نے کہا کہ اگر یہ پکٹس ہوتے تو ان کو کئی جگہ مضاہمت کرنی پڑتی شاید وہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ چلے گئے نکل گئے سر کوئی روکنے والا نہیں تھوڑا سا اس پہ کمیٹر دکھو دیجئے تاکہ میں پہ جاؤں نہیں دف صاحب ایسا نہیں ہوتا اس طرح کی جو سٹرائکس ہوتی ہیں ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ وہاں سے ہتھیار اٹھا کر ایران کے بورڈر سے داخل نہیں ہوئے اور اسی طرح ہتھیار اٹھا کے اور مارا تک یا پی سی اٹل تک نہیں پہنچے یہ انہوں نے ٹریول کیا ہوگا سیول کلوز کلوز میں اور ان آمڈ یہ خالی آتھ سفر کرتے ہیں سیول کپڑوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کے لیے جو آگے پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں پہ اصلہ ان کو ملے گا وہاں سے کیونکہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جو آپریٹ کرتا ہے یہ انڈویجول سٹرائکس نہیں ہوتا ہم نکلنے کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب ہم نکلنے کی بات کر رہے ہیں نکل جانا بھی اسی طرح سٹرائک کر کے سٹرائک کر کے واپس بس پہ بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر تین سو کلومیٹر سفر کر کے وہ ایران میں داخل نہیں ہوئے جو ان کو بعد میں انٹیلیجنس ملی جس طریقے سے ان کے کنیکشن اسٹیبلیس کی ہوئے اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ واپس پہنچ گئے ہیں تو یہ آنا اور جانا آمڈ حالت میں نہیں ہوتا یہ سبل حالت میں ہوتا ہے اور اس طرح کے جانے کے راستے اگر آپ نے بلوچستان دیکھا ہے اور کور کمارڈر صاحب ہمارے جو ہیں وہاں کے گورنرز بھی رہے ہیں بلوچ ہیں انہیں پورا پتا ہے کہ وہ اتنا وسی علاقہ ہے اس میں مومنٹ اتنی آسان ہے اور اس کو مومنٹ کے اتنے طریقے ہیں کہ ان کو ہر جگہ کو گارڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود جو اپنی جو کاروائیہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو میں پہلے بات کر رہا تھا ہمارے پاس ایسے ائرکرپس موجود ہیں ایسے ہیلیکاپٹرز موجود ہیں جنرل صاحب نے جو پلان دیا ہے جو ریڈار سسٹم ہے ان پر لگا ہوئے ہیں وہ اس کو رات دن سیریہ کی نگرانی کر سکتے ہیں اور موبڈٹ کو ریچیکٹ کر سکتے ہیں لانگ رینج لانگ ٹائنگ ائرکرپس ہیں جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جتنی بھی پلان ہے جتنی بھی سیکیورٹی سسٹم ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود پی سی میں ایک گیٹ ہے اس کے اندر سے یہ گز جاتے ہیں اور اتنا بڑا بلاس کر کے اتنی بڑی کیجولٹیز اور پرابلم کر کے میرا سوال یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے پلان موجود ہیں لیکن اگر اس چھوٹے سے پلان کو اگر مزید شامل کر لیا جائے بڑے پلان میں تو ہم سیکیورٹی کو اور فل پروف کر سکتے ہیں جو یہ چھوٹی سی پلان کیا گیا ہے جو بظاہر ایک چھوٹا لگ رہے بس مختصر سا میں جاؤں گا نہیں نہیں یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کوئی بھی پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور جو پہلے سے پلان موجود ہیں ان کو ری ایش پی ایک کیا جا سکتا ہے ری انفورس بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو نئے سرے سے ترتیب بھی دی جا سکتی ہے جو یہ سجسیند ہیں یقیم ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے جا سکتا ہے میں ایک چھوٹا سا بریک ہوں پھر آتا ہوں شاہنی صاحب کے پاس شاہنی صاحب میرے سوالات کے جوابات آپ کے پاس تیار ہوں گے بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک جی شاہنی صاحب چاہے کہتے ہیں آپ جی 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 ڈاک صاحب دیکھیں ڈاک صاحب اس وقت تھی جو بلوستان گورنمنٹ ہے دیکھیں اپنے طور پہ سن سکتے ہیں ڈاک صاحب مجھے جی سر جی سر میں سن رہا جی دیکھیں ہم نے بجٹ کا اس وقت چونتیس حرب روپے صرف لا انڈ انفورسمنٹ کیلئے رکھا ہے اس میں پولیس ہے لیویز ہے اور ایک نیا فورس ایگل فورس ہم نے وہ اسٹیبلش کیا ہے آج جو کوئٹا میں واقعہ پیش آیا مددگار فورس یعنی تمام جو اس طرح کے فورسز ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پلان ہے کہ جو تین ڈسٹرک جیسے میں نے ذکر کیا یہاں پر ہم اسے اے ایریا میں ڈیکلیئر کر کے یہاں پر پولیس کا موڈرل نظام لائیں گے ان کو ویل ایکوپ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر یہ اے ایریا اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا اور جہاں ضرورت نہیں بھی ہوگی وہاں پولیس کو لیویز کو ٹرینڈ کیا جائے گا ویل ایکوپ کیا جائے گا اور اثری تقاضوں کے مطابق اس کو ام آہنگ کیا جائے گا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پروینشل گفنمنٹ کے ہیں یا فورڈل گورنمنٹ کے ہیں ان کے کوارڈینیشن کی ضرورت ہے دیکھیں نیکٹا جب بنایا گیا اس کا کنسپٹ یہی تھا تصور بھی یہی تھا کہ جتنے انٹلیجنس ادارے ہیں ان کے کوارڈینیشن ہونی چاہیے لیکن گزشتہ بجٹ میں نیکٹا کے اسی پرسنٹ بجٹ پہ کٹ لگایا گیا اور نیکٹا کو پھر آگے کام کرنے نہیں دیا گیا تو اس طرح کے اداروں پہ اگر سنجیدہ نہیں لیں گے ان کو بجٹ پہ کٹ لگایا جائے گا تو پھر کوارڈینیشن کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور جو جو کوارڈینیشن کا نظام متاثر ہوگا بلے آپ کے پاس جتنے پرسنل موجود ہوں جتنے آپ کے پاس گاڑیاں ہوں ایکوپنٹ ہو اس کے باوجود آپ پرامٹ ایکشن آن دیس پارٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے جیسے جنرل صاحبان نے فرمایا کہ انٹریجنز کا نظام وہ بہت ضروری ہے اس کو اولیت آسل ہے اس تمام صورتحال میں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان جو ہے یہ بارڈر ایریا ہے افغانستان کو بارڈر کرتا ہے سات سو کلومیٹر ایران کو بارڈر کرتا ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار مربع کلومیٹر بلوچستان کی جیوگرافی ہے جو آدھا پاکستان ہے تقریباً سکیٹرٹ ایریا ہے سکیٹرٹ پابولیشن ہے فیسٹ لیٹریٹر کے طور پر تیس پینتیس سالوں سے یہاں پر افغان ریفیجیز جو رہتے ہیں تقریباً فور میلین کے کریم افغان ریفیجیز ہیں اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ موسٹ لی افغان جو ریفیجیز کیمپس ہیں یہ افغان گورمنٹ کے انڈیکلیرڈ کینٹونمنٹس ہیں یہاں پر ٹیررسٹ کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے اس کے شواہد ملے ہیں انڈی ایس یہاں پر اس طرح کے کیمپس میں آپریٹ کرتی رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے افغان کیمپس ہیں یہ افغان میاجرین کے جو کالونیاں ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے ان کو مانیٹر کیا جائے ان پر نظر رکھا جائے کون کرے گا؟ کون کرے گا سر کون کرے گا؟ سر یہ فیڈرل گورمنٹ کرے گی یہ پروونشل گورمنٹ کرے گی فیڈرل سبجیکٹ ہے جنرل قادر بلوچ صاحب یہ سیفران کے منسٹر رہے ہیں میں دو میٹنگز میں جب یہ منسٹر تھے انہوں نے کال کیا وہاں پر میں خود موجود تھا وہاں پر نیشنل لیڈرشپ ساری موجود تھی لیکن ایسے بلوچتان میں کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو افغان ماجرین کے ووٹوں کی توسط سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کی موجود جنرل قادر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں سر محمود خان اچھکزی میں نام لے رہا ہوں محمود خان اچھکزی اس کی مخالفت کرتے رہے اچھکزی صاحب اس پیٹنگ میں بھی مخالفت کرتے رہے ان کے بھائی کو گورنر بنا ان کو آپ گورنر بنا دیتے ہیں بھائی کو سر اس کے بعد ان کو آپ وزیر آزم کا ایڈوائزر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد نادرہ سے لے کر آپ کے جو چمن بورڈر پہ ہر جگہ ان کے لوگوں کو جو افغانی ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلنٹی دمکیوں سے دھونس سے ملتی رہتی ہے سر تو ابھی بالکل صحیح کا آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن اس کو ختم کون کرے گا پرونشنل گورنمنٹ اس کو عوام ختم کرے گی عوام نے گزشتہ الیکشن میں پچیس جولائی کو اپنا فیصلہ دے دیا اچھکزی صاحب جن کے بھائی گورنر تھے دوسرے بھائی جو ان کے منسٹر تھے تمام ڈی فیکٹو چیف منسٹر جو ہے وہ ان کے بھائی پی این ڈی منسٹر تھے وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر تھے ڈاکٹر مالک بلوج کا بہت کم اختیار تھا انہوں نے اس کو آئی جیک کیا ہوا تھا اور اکثر جو فنڈز ہیں یہ اپنے علکے میں لے گئے اور ان علکوں میں کچھ کام ہوا بہت سارا کرپشن ہوا اور عوام کا فیصلہ اپنے دیکھ لیا عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا صرف ایک سیٹ سر تو آپ کو دے دیا نا عوام نے طاقت ہم کام کر رہے ہیں اب آپ صاف کریں ان کو صاف کریں ہم صاف کر رہے ہیں ڈاک صاحب مجھے اجازت دیجئے گزشتہ جو بجٹ بلوشتان میں پاس ہوا تھا وہ بجٹ کم اور آنے والے گورنمنٹ کے لیے بارودی سرنگیں بچاکت گئے تھے یہی شہباز شریف نے پنجاب میں کیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے یہی شاید خانہ بازی نہیں کیا تھا قومی اسمبلی میں عمران خان کے لیے جو انہیں نے جو سازشی طور پر جو انہیں نے بجٹ دیا تھا تو بارودی سرنگ بچاکت گئے تھے اس کو صاف کرنے میں وقت تو لگے گا پچیس سو جالی سکیمات ہم نے ایڈنٹیفیائی کیے پی ایڈ ٹی پی میں ڈاک صاحب پچیس سو سکیمات غریب صوبے کے غریب عوام کے جسے گورنمنٹ نے ڈلیٹ کیا ہے اس وقت اس گورنمنٹ کی سنجیدگی دیکھ لیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ہم اثری نو تشکی دے رہے ہیں لیجسلیشن کر رہے ہیں انیس سو پچاس کے بعد کی یہاں پر لیجسلیشن جو قوانی نے وہ چلتے رہے ہیں انیس سو ستر میں بلوشتان صوبہ بنا یتنے فرسودہ لیجسلیشن انہوں نے کی تھی اس ایسے قوانی نے جو عوام کو ڈلیور کرنے کے بجائے اس میں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو ہم دور کر رہے ہیں اور اور ہماری جو اپنی دیکھیں میں آپ کے توسطے سے دیکھیں بلوشتان گورنمنٹ پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے جو ویجن ہے ہم اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کمیٹڈ ہیں ایڈیالوجیکل لیول پہ ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری توقع یہ بھی ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا سر میرا ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پلان کو آپ کنسیڈر کریں گے سر اس پلان کو آپ اپنے چیف منسٹر سے ڈسکس کریں گے سر کیونکہ ہم نے اس پلان کو لے گی جانے ہیں ہمارے چیف منسٹر ہمارے چیف منسٹر ڈاکٹ صاحب ایک ویجنگری چیف منسٹر ہیں باقی تین صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان کو بھی آپ جانتے ہیں جام کمال خان صاحب کو بھی جانتے ہیں جنرل پاکستان آپ سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹ صاحب آپ مجھے سنیں سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے اس پلان کو آپ لیں گی ہم اس پلان سے آگے جا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب اس پلان سے آگے کی ہم سوچ رہے ہیں اس سے بہتر سوچ رہے ہیں سی پیکٹ جو ہے اس کے لیے موڈرن پلیسی کا نظام آپ کم تک پلان دے دیں گے چلے 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 شاوانیز آپ ہم بجٹ میں آپ کو پلان دے دیں گے ڈاکٹ صاحب نیکس بجٹ بجٹ کے بعد شاوانیز صاحب بجٹ کے بعد میں آپ کا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا کہ اس سے اچھا بہتر پلان اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور لائے گا جنرل صاحب آخری آخری پاتھیں کیا بات کرو نہیں نہیں سر بولنا تو ہے یہ تو اپنا پوائنٹ اپیو ہوں یہ فواد چودری والی زبان وہ فیکٹس فگرز اور یہ بیرودی سرنگیں چھوڑے سر آپ تو اپنا جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہو داتی ہے نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی کاروائی کرتے ہیں اب میں کیا بتاؤں میرا تعلق بلکستان سے انہوں نے بات کی افغان رفیجیز کی افغان رفیجیز کی تعداد چار ملین نہیں ہے یہ تقریباً پوائنٹ نائن ملین ایک ملین کے قریب ان کی تعداد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمود خان اچھک زہی یہ مجھے پتا ہے نا میں سب کی بات بتا رہا ہوں میں اسے ڈیل کرتا رہا ہوں ریجسٹر ٹو پائنٹ سیون ملین ہے محمود خان ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاوانی صاحب بلکل ان کو بولنے دیجئے محمود خان اچھک زہی اس کو بلکل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے اور یہ اپنے وطن میں لوگ رہ رہے ہیں اپنا ان کا ویو پائنٹ ہے اس کی اپنی سیاست ہے اس کو وہیں پر چھوڑ دیں انہوں نے صحیح کہا عوام نے فیصلہ اپنا دے دیا وہ سامنے آگیا ہے کروائی اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جہان تک افغان ریفیجیز کا تعلق ہے جب تک میں وزیر تھا یہ نہیں ہے کہ میں نے روکا ہوا تھا یہ میری کوئی کنٹریبوشن تھی یا کوئی بات نہیں لیکن ان کی کسی قسم کی ایسی ایکٹیوٹی ہمارے نوٹس میں نہیں آئی تھی کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں انہوں نے ٹیررزم میں انوال تھے وہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ بات انٹیر امنسٹری سے بھی انفارمیشن اپ لینے کی کوشش کریں اور ان سے ابھی اگر اس کے بعد یا یہ جو اشرا وانی صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہ ان میں سے کسی کو ریکروٹ کیا ہے کوئی کاروائی کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت تک میرا کوئی کمال نہیں تھا اس میں کوئی شباہد انٹیلیجنس ایجنسیز کے طرف سے ایسے نہیں آئی تھی کہ ان کی انوالمنٹ کی بات ہو جہاں تک ان کی ریپیٹرییشن کا تعلق ہے وہ ریفیوجیز ہے ان کی اسٹیٹس وہی ہے اور جن صاحبان کی تعریف کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ ان کو اس ملک میں آجی روک لیا جائے شہری ان کو بنایا جائے آئیے بی جن تو بڑا خطرناک ہو گیا جہاں تک ایک اور بات اپنے چیم منسٹر صاحب کی تعریف اتنی کر رہے ہیں لیاقت سے میں میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے ان سے کہوں گا ان سے یہ بولو کہ جنرل قادر نے کیا کہا رہا وہ گناہ کی ہے کہ پورے نو مینے میں کتنی مرتبہ میں نے کال کی ٹیلفون کال اٹن نہیں کرتے ہیں ہم جیسے آدمی کو میں گناہ کار او مائی گارڈ یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ آن لائن گیا ہے شہری صاحب شکایت گئی ہے آپ کے چیم منسٹر کی بہت بڑی شکایت گئی ہے جان صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت ختم ہوئے چاہتا ہے لیاقتشوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے بہت ضروری ہے چھوٹے چھوٹے پلان اگر آپ چھوٹا کر کے چھوڑ دیں گے یہی پلان اگر ہوتا تو آپ کی بہت سی کیجولٹیز رکھ سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس بڑے پلان ہیں تو وہ عمل درامد ہونے چاہیے صرف پلان بنا کے نہیں اور یہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی نے اور سیکیورٹی فورسز نے بہت قربانی دیئے ملوچستان میں جس کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں لیکن یہ پلان بھی ایک بہت پروٹ پروٹ پلان ہے جس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے رکھ دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ رکھ دانش کو یاد دیجئے